بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک اکل مند اللو کی ذہانت کی کہانی شیئر کروں گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک توتہ اور توتی ایک ویران گاؤں سے گزر رہے تھے ویرانی دیکھ کر توتی نے توتے سے کہا کہ کس قدر ویران گاؤں ہیں یہ سن کر توتے نے کہا لگتا ہے کہ یہاں کسی اللو کا گزر ہوا ہے جس وقت توتہ اور توتی یہ باتیں کر رہے تھے این اسی وقت ایک اللو بھی وہاں سے گزر رہا تھا گزرتے ہوئے اس نے توتے کی باتیں سننی اللو کو توتے کی بات اچھی نہ لگی کچھ سوچ کر اللو وہاں رکا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ شاید اس گاؤں میں مسافر ہو ایسا کرو کہ آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اللو کی محبت بھری دعوت دینے پر توتہ اور توتی انکار نہ کر سکے اور انہوں نے اللو کی دعوت قبول کر لی کھانا کھا کر جب وہ دونوں واپس جانے لگے تو اللو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو توتی پریشان ہو کر بولی کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے میں اپنے خامد کے ساتھ واپس جا رہی ہوں اللو یہ سن کر ہنسا اور کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جبکہ تم تو میری بیوی ہو اللو کی یہ بہودہ بات سن کر توتہ توتی اللو پر جھپٹ پڑے اور زور و شور سے لڑنے لگے دونوں میں جب تقرار زیادہ بڑھی تو اللو نے توتے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا اللو کی تجویز پر توتہ اور توتی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے قاضی نے دلائل کی روشنی میں اللو کے حق میں فیصلہ دیا اور عدالت کو برخواست کر دیا توتہ اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو اللو نے اسے آواز دی کہ بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ توتے نے حیرانی سے اللو کی طرف دیکھا اور بولا یہ کیا بات کر رہے ہو یہ اب میری بیوی کہاں ہے عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دیا ہے توتے کی بات سن کر اللو نرمی اور دانشمندی سے بولا نہیں دوست یہ توتی میری نہیں بلکہ تمہاری ہی بیوی ہے دراصل میں نے اس وقت تمہاری بات سن لی تھی تو میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں اللو ویران نہیں کرتے بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے اللو کی یہ دانشمندانہ بات سن کر توتے کو سمجھ آگئی کہ واقعی بستیاں اللو ویران نہیں کرتے بلکہ یہ انسان کی اپنے ہی عمال اور اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں جن کی بنا پر بستیاں ویران ہوتی ہیں ویرز یہ تو ایک اخلاقی کہانی تھی مگر آج ہم اگر اپنے ایرد گرد نگاہ دڑائیں اور موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک کا حال بھی اس ویران بستی جیسا ہی ہے جہاں عدل انصاف نہ ہونے کی وجہ سے بے انصافی کی ویرانی چھائی ہوئی تھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا عدل انصاف قائم کرنے والا حکمران عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتے ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ